لارڈس انسٹیٹوٹ آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوشی ہیدر آباد کا واحد مسلم مانورٹی آٹونومس انجینرنگ انسٹیٹوٹ افیلیٹیڈ ٹو اسمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ پہاڑی شریف پولیس نے پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آئے سی ایچ جنگیا جو کہ پیشے سے مصور تھا اور اس کے ناشے میں ہوتے ہوئے جھبڑا کرنے کے بعد بحث و تقرار کے دوران ختل کر دیا گیا تھا جس میں ملوث تین افراد کو پہاڑی شریف پولیس نے گرفتار کر لیا گرفتار افراد کی شناخت کونامونی یادمہ ولد کرشنیہ 55 سالہ لیبر ساکن مہیشورہ منڈل آرہ ڈسٹک کے طور پر کی گئی اس کے علاوہ نیردی راجو ولد نیردی آنند 40 سالہ لیبر ساکن راجندرنگر منڈل آرہ ڈسٹک کے طور پر کی گئی اور تاپیرا راملو ولد تاپیرا راما لنگم 38 سالہ جو کہ خود لیبر ہے وہ ملاردیف پلی راجندرنگر منڈل آرہ ڈسٹک کا ساکن ہے اسے گرفتار کیا اس کے علاوہ باہر شریف پولیس کے ایسی پی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اس زمن میں مزید تفصیلات بھی بتائی آئیے دیکھتے ہیں ان کا اس زمن میں کیا کہنا ہے اسے مار کے اس کو فانسی لگایا جیسا اس کو سین کریٹ کر کے سب لوگوں کو سوسائیڈ سے مر گیا بولکے سین کریٹ کرے صبح پولیس کو بغر انٹیمیشن کر کے وہ ماہ شرم فارس کو سکوٹی میں لے کے گئے اس کو لے کے کر کے وہ فارس میں بھی ایسا فانسی دالے بولکے سین کریٹ کر کے اس کو ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز کرنے کے لیے کریمیشن کرنے کے لیے وہ کوشش کرے ایمیریٹلی آفٹر ریسیونگ انفرمیشن پولیس ادھر جا کے انکوئری کرنے کے بعد پورا یہ سوسائیڈ نہیں ہے یہ مرڈ رہے بولکے معلوم ہونے کے بعد یہ لوگوں کو انٹراغیشن کر کے تین لوگوں کو آریس کر دیا اور سکوٹی اور اس کا جو یوز کرے فون پورا سیز کر دیا رچا کنڈا پولیس کمیشنر امہیش بھاگوت آئی پی ایس جیچ ایم سی کے زونل کمیشنر اوپیندر ریڈیر ڈی سی پی ایل بی نگر سن پریٹ سنگ آئی پی ایس اور ڈیگر نے گنش تہوار کے موقع پر سرونگر جھل کا دورہ کیا اور وسرجن کے انتظامات کا جائز لیا کرینوں کی تنصیب جھل کی صفائی سی سی ٹی وی کیمرے ٹھیک کرنوانا سرگوں کی مرمت کے کاموں کے معاملات کارڈینیشن میٹنگ میں ذرہ بحث آئے تلنگانہ کے وزر داخلہ محمد محمد علی نے آصف جاہی حکمرانوں کی عوام خدمات سیکیولر کردار کو خراجعقیدات پیش کرتے ہوئے ان کی کارہائے نمائیہ کو نئی نسل کو کتابوں اور آرڈیو ویجول کے ذریعے پہنچانے کی ضرورت پر زورتیا محمد علی میڈیا پلس فانڈیشن کے ذرہ احتمام ایک شام شوکت عثمانیہ کے نام تقریب سے مخاطب تھے جو میڈیا پلس آڈیٹوریم جام نظامیہ کامپلیک سگن فانڈری ہیدرباد میں منقض ہوئی رائی مدین انساری نے اردھو اکیڈمی کے چیرمن کے حصے سے آخری تقریب کے صدارت کی شہنشین بن نظام کے پوتے نواب میر نجف علی خان ایڈیٹر گواہ ڈاکٹر سید فازل حسین پرفیس ایڈیٹر گل بوٹے ممبئی فاروق سید سیکرٹری و ڈائریکٹر اردھو اکیڈمی ڈاکٹر محمد غوث اور صدر تعمیر ملت زیا الدین نیئر بھی موجود تھے اے آئی ایم آئیم کے صدر بیرسٹر اسددی نوویسی کی ہدایت پر اور ایم آئیم نام پلی کے رکن اسمبلی جعفر حسین میراج کی قیادت میں رات ایم آئیم آصف نگر کارپوریٹر محمد موسیٰ پرائمری یونٹ کے صدر ایوب کے ہمراہ تاج باہی تمام فال کارکون آصف نگر دیویجن نام پلی حلقے کے تحت سابنگر میں نیو ویڈی سی سی روڈ بچھانے کا کام جاری کیا کیا اس دوران انہوں نے وہاں کے علاقے کا دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا موسیقی سدودی نویسی صاحب کی نگرانی میں ہدایت پر جعفر حسین میراج صاحب کی نگرانی میں آصف نگر دیویجن سابن نگر کے ایج کے فنشنال کے پاس روڈ کا سی سی روڈ کا کام شروع ہوا تقریباً یہاں پر بہت ہی بہت پینڈنگ کام تھا یہ ایک زمانے سے یہاں پر اللہ کا شکر یہ ہے جعفر حسین میراج صاحب ایمیڈیٹ سینکشن کر رہے ہیں یہاں پر ایمیڈیٹ الحمدللہ آج روڈ کا کام پورا مکمل ہو رہا ہے سابن نگر میں کی ایج کے فنشنال آصف نگر دیویجن شام نگر ہے نیو کیشن نگر پہ ہے ابو بکر مجید کے پاس ہے اور منتاز مسجد شیطان گلی وہاں کا بھی کام انشاءاللہ ہونے والا ہے شیطان گلی کا تو بہت ہی بہت ہی ایمیڈیٹ الحمدللہ جعفر حسین میرا صاحب نام پلی ایمیڈیٹ سینکشن کر رہے ہیں الحمدللہ اب وہاں کا بھی کام انشاءاللہ ہونے والا ہے وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رڈی نے گورنمنٹ ہائی سکول ویجن اگر کالونی کا معینہ کیا اور کروڑا پروٹوکول کے درمیان سہولیات کا جائزل کیا وزیر نے کہا ہے کہ چونکہ کروڑا کیسز میں نمائیہ کمی آئی ہے حکومت نے یکم ستمبر سے سکولوں اور کالجوں کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور والدین باقر کسی خوف کے اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں اگرچہ کوئی طاقت نہیں جاتے ہیں چونکہ آن لائن کلاسز بہتر نتائش نہیں دے رہے ہیں اس لیے باقاعدہ کلاسوں کی ضرورت ہے حکومت نے تمام تعلیمیداروں کو ہدایت کی کہ وہ انسانی بنیادوں پر سونچے اور فیسوں کے لیے والدین پر دباؤ نہ ڈالیں سبیتہ نے واضح کیا ہے کہ سکولوں اور کالجوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ہر مہینے فیس وصول کریں اور ایک وقت میں نہیں اور والدین پر دباؤ ڈالنے سے گریز کریں وزیر سبیتہ اندرہ رڈی نے یہ بھی بتایا کہ تمام سکول اور کالج صفائی سچرائی کے مکمل پروٹوکول ماسک پہنے اور اہاتے کو صاف رکھنے میں مصروف ہیں گھڑوں کی طرح حکومت کی طرف سے سکولوں اور کالجوں میں ہر طرح کی دیکھ پھال کی جاتی ہے خیلے اے پر 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 اے پ نمائم ریسے کبھٹا لوٹس انسٹیٹوٹ اوف انجینرین ان ٹیکنولوجی ہیدر آباد کا واحد مسلم منورٹی آتونومس انجینرین انسٹیٹوٹ افیلیٹیٹو اسمانیہ یونیورسٹی بے تھرین پلیسمنٹس کے ساتھ چونکہ سٹی بس سروسیس اور پلے ویلگو سروسیس سے تلغانہ سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کورپریشن ٹی ایس آرٹیسی کے نقصانات میں اضافہ ہو رہا اس لیے کورپریشن کی جانب سے سٹی بسیں اور پلے ویلگو سرویسز کی تعداد میں کمی کرنے کے اختمات کی جا رہے اور ان کی جگہ طویل فاصلے کی سرویسز میں اضافہ کرنے پر توجہ دی جا رہی جبکہ پلے ویلگو سرویسز دہی عوام کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے دہی عوام کی بڑی تعداد ان بسوں میں سفر کرتی ہے طویل فاصلے کے بسوں سے آرٹیسی کے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے فیلوقت آرٹیسی شدید مالی بہران کا شکار ہے اور جب تک وہ خرض حاصل نہ کرے آرٹیسی ملازمین کو تنخواہیں بھی ادا کرنے کے موقف میں نہیں ہے اگر یہی حالات برخرار رہے تو آرٹیسی کو چلانا بہت مشکل ہو جائے گا اس لیے آرٹیسی نے نقصان کا باعث بننے والی اور کمزور سرویسز میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا شہر میں تقریباً تین ہزار چھس سو بس سرویسز ہیں کوویٹ وبا کی صورتحال سے قبل شہر میں روزانہ پینتیس لاکھ لوگ سٹی بسوں میں سفر کیا کرتے تھے کارپوریشن سٹی بس سرویسز میں اضافہ کرنے کے لیے دباؤں میں ہیں کیونکہ شہر کے مضافات میں نئی کولنیاں تیزی کے ساتھ وجود میں آ رہی ہیں ایک طرف تو سٹی بسیں شہر والوں کے لیے ممبئی میں لوکل ٹرینوں کی طرح اہم ہو گئی ہیں لیکن ڈیزل کی قیمت میں ہو رہے اضافہ سے آرٹیسی کی نقصانات میں مزید اضافہ ہوا میٹرو ریل کی وجہ سے بھی آرٹیسی کی آمدنی پر کسی حد تک اثر پڑا سیون سیٹر آٹو سرویسز اور جیب سے آرٹیسی کو خطرہ ہو رہا دراصل ان سرویسز میں خود روزگار کے نام پر دیہاتوں میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے بیہار کے نوجوانوں نے اکشی کمار سٹارر سپیشل 26 سٹائل میں چار لاکھ پچاس ہزار روپے کے زیورات لوٹ لیے اس زمن میں تحقیقات جاری ہے اکشی کمار انپمکیر اور منوج باجپائی سٹارر سپیشل 26 بولی ووڈ میں سربراہی جانے والی فلموں سے ایک ہے تاہم ایک بار نہیں بلکہ دو بار فلم نے لوگوں پر منفی اثر ڈالا حال ہی میں بیہار سے ایک خبر آئی جہاں شہر پسندوں نے انکم ٹیکس آفیسر بن کر گوپال گنج کے ہتھوہ بازار کی پرانے قلعے میں دو زیورات کی دکانوں کو لوٹ لیا اور پلواریا تھانہ علاقے کے کوویال دیو بازار میں لوٹ لیا ڈاکو ساڑھے چار لاکھ روپے کے زیورات لے کر فرار ہو گئے اطلاع کی مطابق دونوں بدماج شنکر سونی کے زیورات کی دکان پر نیلے رنگ کے سفاری سوٹ میں ملبوس موٹر سائیکل پر آئے اور دکاندار کو تحقیقات کے لیے زیورات دکھانے کو کہا جب دکاندار جویل ری دکھا رہا تھا شہر پسندوں نے چیکنگ کے بہانے تین لاکھ روپے مالیت کا ایک کروک زبردستی لیا اور وہاں سے چلے گئے تاہم تھوڑی دیر کے بعد دکاندار نے محسوس کیا کہ اسے دھوکہ دیا گیا اس نے فوری طور پر پلس اسٹیشن جا کر واقع کی تلا دی اسی دن اسی وقت کے خریب دو شہر پسندوں نے انکم ٹیکس آفسران کے بھیس میں پھلواریہ کے کویال دیو بازار میں ایک زیورات کی دکان کو دھوکہ دیا زیورات کی دکان پر ڈاکہ ڈانے کا انداز وہی تھا جو حتوہ بازار میں تھا تاہم یہاں سے انہوں نے چیکنگ کے بہانے دیر لاکھ روپے کے زیورات لیے اور دکان سے فوراں نکل گئے دکان کے مالک نے اس معاملے کی تلا تھانے کو دی یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو اسے خبل آٹھ میں سے چھے افراد کو پھلواری میں کالب دیو میں ایکہ انگادیا کی دکان لوٹنے کے الزام میں گرفتار کیا کیا تھا انہوں نے کارکنوں اور مالک کو تال لگا دیا اور پندرہ لاکھ روپے اور اٹھارہ موبائل فون لے کر فرار ہو گئے گرمیٹکل کے وارڈ نمبر سترہ میں کانسلر انور احمد کی جانب سے پینے کے پانے کے بورول دلائے گئے جبکہ لوگ پینے کے پانی کو لے کر کافی پریشان تھے اور اب وارڈ نمبر سترہ میں لوگ بہت خوش ہیں اس کام کو دیکھتے ہوئے اور ایسے کئی کاموں کے دیکھتے ہوئے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے اس موقع پر بلدیا چیئرمن پاپننا فیاز احمد کانسلر پاپر ایڈی کانسلر عبدالرعوف جببار یوسف خریشی مبارک خریشی اور وارڈ کے تمام افراد موجود تھے گرمٹکل سے فہد مرفاشی کی یہ ریپورٹ سعودی عرب کے آبھا ہوای اڈے پر ڈرون حملے میں آٹھ افراد زخمی ہو گئے اس سے پہلے اطلاع دی گئی حملے کے بعد آبھا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے والے دوسرے ڈرون کو روک گیا کیا اور اسے مار کر آئے کیا ابتدائی معلومات کے مطابق آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں اور ایک شہری تیارک کو نقصان پہنچا ہے اوٹس انسٹیٹوٹ آف انجینرنگ اور ٹیکنالوشی ہیدر آباد کا واحد مسلم مانورٹی اوٹونومس انجینرنگ انسٹیٹوٹ افیلیٹیڈ ٹو اسمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے